بڑی خبر نیٹو میمبر کے نام پر یوکرین کے ساتھ بڑا دوکہ یہ دیکھئے اب آپ روسی قبضے والے علاقوں کو موسکو کو دینے کی رکھی شرط نیٹو کے چیف آف سٹاف نے یوکرین کو دیا سجا بریکنگ اور شاٹ دکھائیے نومل ویبادات پر دلا کے روس کو دے کر نیٹو کی صدد صدہ لے سکتا ہے یوکرین بڑی خبر سوچئے اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ یوکرین کو بولا جا رہا ہے نیٹو کا چیف آف سٹاف کی طرف سے کہ آپ علاقے جو گئے وہ گئے جانے دو ان کا ویڈیو دکھائیے یہاں پر سیدھ آئیے نیٹو کی شرط یوکرین کبھی نہیں مانے گا یہ جانکاری آ رہی ہے نیٹو میں شامل کرنے کے نام پر یوکرین کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا ہے اچھا ایز ایف وی ڈیڈ نوٹ نو یہ دیکھئے نیٹو نے یوکرین سے روسی کبزے والے علاقے کو بوسکو کو دینے کی شرط رکھیے اسی لئے شو کا نام ہے اس پارٹ کا نام ہے سرینڈر سرینڈر کرنے کو بولا ہے یہ دیکھئے نیٹو کی چیف آف سٹیان جینسن نے ایرنڈل پینل میں سجاف دے دیا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے پھر روس کو کبزے والے علاقے دے کر نیٹو کی ستستہ آنے سکتا ہے یوکرین یہ یوکرین پر نربہ رہے کہ وہ کب اور کن شرطوں پر باتچیت کرتا ہے بڑی خبر نیٹو کی شرط پر باکھلایا یوکرین یہی سے بریک کریے بڑی خبر نیٹو کے سجاف کو بتایا حاسیہ اسپر with the visuals یوکرین یوکرین کے شوٹ زکائی ہے نیٹو کی شرط لوگتنطر کی ہار کو چننا ہوگا زیلنسکی کے سلاکار مکھائل اور پوڈلیاک نے نیٹو کو جواب دیا بڑی خبر آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر نیٹو کے سجاف کو روس نے بتایا دلچسپ بریک کریے with the visual مہدودیم نے یوکرین کے سبی شیطر کو بتایا with the visual جانے کے لئے کیو چھوڑے گا یوکرین مہدودیم نے کہا یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تینوں بریکنگ تینوں شوٹ لیجے it is very very big آج کی سب سے بڑی خبر ہے نیٹو کو لے کر سیدھے آئیے ہمارے ساتھ ہمارے کاس میں مات جڑ چکے تینوں بریکنگ تینوں شوٹ سیدھے چلیا مداب سر کے پاس مداب سر اب پچتائے کیا ہوتا بلکل نشان دیکھئے شروع سے یوکرین نے ایک maximalist position لیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب فروری میں یودو شروع ہوا تھا اس کے ایک مہینے بعد ہی کچھ بات وارتاؤں کی شروعات ہونی تھی لوگ جا رہے تھے بیلاروس اور ٹرکی ایسے ایسے جگہ جا رہے تھے لیکن اس کے بعد اچانک سے پوری طرح یوکرین پلٹ گیا وہ بولا بات نہیں کریں گے اور یہ جو maximalist position سے ٹرکی کے لئے نہیں ہے یوکرین اب یہ بھی کہتا آ رہا ہے کہ ان سے ہم war reparations لیں گے ان سے جتنی گلتیاں ہوئیں ان سے معافی مانگوائیں گے اور روس کا تو بڑا حساب ہے وہ کہتا ہے کہ in view of the change perspective اب نئے realities میں ہم کو بات کرنا ہوگا یعنی جو ٹرکیٹریز capture ہو گئی ہیں اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں جاہیر ہے وہ ٹرکیٹری کو مان کے ہی روس کا پارٹ اب وہ باتیں کریں گے لیکن اس سے یوکرین کا خطرہ اور بڑ گیا ہے میں بتاؤں خارکیو کا وہ پارٹ جو روس نے چھوڑ دیا تھا سپٹیمبر میں اس پانچ سے بارہ کے بیچ اس کو اب روس واپس لینا چاہے گا کیونکہ اب ان کو پتا چل گیا ہے یہ ڈیفینسز توڑ نہیں سکتے اب ڈیفینسز نہیں توڑ سکتے تو اگلے مہینے یا اس مہینے کے انتک وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد خارکیو کا وہ ریجن وہ واپس لینا چاہیں گے جس کو انہوں نے سرینڈر کر دیا تھا